بجٹ آنے والا ہے اور مہنگائی کی حالیہ لہر نے عوام کی زندگی مشکل ترین بنا دی ہے اور اس طور میں گھر کا بجٹ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے پچھلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، فون، انٹرنیٹ کا بل، گروسری، سکول کی فیس، ڈاکٹر کی فیس، میڈیسن کی فیس کون کون سی فیسے ہیں جس کا بل ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے کم آمدنی والے افراد ان سب خرچوں کو کیسے منیج کرتے ہیں پہلے ان سے جانتے ہیں گھر کے خرچیں کیسے پورے ہوتے ہیں پہلے ہم ٹرولیز بھرکے لے کر آتے تھے بیس ہزار میں پورا یعنی کہ تین ماہ کا راشنہ آجاتا تھا اور بازگات یعنی کہ پچیس ہزار میں تین تین چار چار ماہ میں اس کے بعد جاتی نہیں تھی لیکن اب بیس پچیس ہزار میں چند چیزیں ہم لے کر آتے ہیں گھر کے جو مسالہ جاتا ہے جب باز مسالہ جاتا ہے جب خریدتے تھے تو ڈھیڑ ساری چیزیں آ جاتی تھی ہزار میں پندرہ سو میں اب وہی چیزیں پچیس سو میں دو ہزار میں دو چار چیزیں آتی ہیں پھر ہم ان سے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں کتنا چینج آگیا ہے نہنگای کیس کدر بھڑگی ہے کہ ان پیسے میں ہم کم پیسے میں اتنی زیادہ چیزیں لے کے جاتے تھے اور آج زیادہ پیسے میں کم چیزیں لے کے جا رہا ہے تو مہنگایی تو ساف نظر آ رہی ہے ہم سوچتے ہیں اس زیادہ لاکھ میں پورا کرنا ہے ہمارا کہتا ہے وہ ڈیڑھ لاکھ میں پورا نہیں ہو رہا اب ڈیڑھ سوچ کے کرتے ہیں تو وہ ڈائیڑ میں پورا نہیں ہو رہا ہمیں تو پچھلے یہ دوزہ آٹھارہ کے بعد سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کھرے کہاں ہیں ہمارا بجٹ ہے کیا کوئی بندہ بزنسمن جو ہے وہ اپنا بجٹ مکمل کاری نہیں پا رہا اس سے ہو ہی نہیں پا رہا کہ مہنگای روک ہی نہیں رہی کسی جگہ پہ آگے مہنگای روک جائے تو پھر ہمیں ہوگا کہ ہم نے اپنا بجٹ کے مطابق اپنے گھر کا خرچہ چلا لی ہے ہم سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں ڈیڑھ لاکھ خرچہ ہوتا ہے تین لاکھ تین لاکھ پہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں خرچہ ہوتا ہے چار لاکھ تو مہنگایی نہیں کنٹرول ہو رہی تو ہمارا بجٹ کیسے کنٹرول ستا ہے گھر کے اخراجات میں کمی کیسے کرتے ہیں گروسری کا خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے کم بجٹ میں سیونگ کیسے کر پاتے ہیں اب سیونگ والا جو ہے وہ تو سمجھنے کے بس نکل گیا ہمارے سے اب تو ہے کہ پورا پورا بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے پہلے تو میرا اسی طرح کا مائنڈ تھا کہ جب کوئی پلاننگ کرتے تھے گھر میں پورے منت کی جو ہوتی تھی خرچے کی اس میں میرا یہ ہی مائنڈ ہوتا تھا کہ اتنا ہم نے خرچ کرنا ہم ہی نکال اتنی سیونگ کرنے اور کڑنی ہی سیونگ وہ ہو بھی جاتی تھی لیکن اب تو سیونگ کا آپ کو بتایا ہے کہ اب سیونگ کا سوچ بھی نہیں سکتے اب تو پورا پورا ہو جائے وہ بھی شکر اللہ عزت کے ساتھ جو وقت گزر جائے وہ اچھا ہے بزنس کے حالات کیسے چل رہے ہیں بزنس تو تھاپو ہوئے پچھلے کئی مہینوں سے ہم لوگ اپنی جمع پونجی کھا رہے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے وہ ختم ہونے سے پہلے ہماری غیبی مدد فرما اور ہمارا کاروبار چاہ جائے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں ملک کی مشیہ بہتر ہو جائے کچھ ڈالر سستہ ہو جائے مہنگائی کام ہو جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کا اچھے طریقے سے پیٹ پال سکیں ہم تو بہت پریشان ہیں کہ کب تک کھائیں گے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھادیاں کھو خالی ہوئے ہیں تو یہ کونے بھی خالی ختم ہو جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے بہت پریشان ہیں ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں کاروبار نہیں ہیں یہ وقتی طور پر ایک تھوڑی سی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آٹھا سستہ ہو رہا ہے یہ وہ گندم سستی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کچھ پیٹرول سستہ ہو رہا ہے لیکن مین چیز ہمارا ڈالر سستہ ہونا چاہیے جب ڈالر نیچے آئے گا تو پھر مگائی کنٹرول ہوگی فیلال تو یہ مجھے سمیمی نہیں آئی کہ ہمارا ملک کی سمت جا رہا ہے اور کیسے مگائی کام ہوگی یوٹیلیٹی بلز کی اخراجات کتنے بڑھ گئے ہیں پہلے جو بل تھے گیس کے بل دھائی دیسو روپے آتا تھا اب وہ دھائی ہزار تک پہنچ گیا ہے اسی طرح بجلی کا جو آٹھ دس ہزار آتا تھا تو وہ اب تیس چالیس ہزار پہ پہنچ چکا ہے اور اتنی احتیاط کے باوجود کہ ہم بچوں کو ایک روم میں سلاتے ہیں اور ایک ایسی یوز کرتے ہیں اور اس کے باوجود اتنی مہنگائی اپر آ چکی ہے آنے والے بجٹ سے کیا توقعات ہیں بجٹ پہ مہنگائی ہونی ہونی ہے ہم لوگ ازاد ہیں ہی نہیں بجٹ ہم خود بنا سکتے ہی نہیں بجٹ تو ہمیں بنا بنایا آئی ایم ایف دے دیتا ہے اور ہمارے منسٹر پیش کر دیتے ہیں بجٹ تو اس دن آئے گا جمہوریت کا جیس دن کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا بجٹ خود اپنی عوام کیلئے بنا کے پیش کرے یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ مکروز آئی ایم ایف کے اور جو آئی ایم ایف کے گا وہ میں ماننا پڑتا ہے کیا اگر آپ سے کہا جائے کہ جو بجٹ ایک عام آدمی کیلئے آپ پیش کر رہے ہیں وہ بجٹ آپ کو دیا جائے کہ آپ اپنا گھر چلائیں تو چلا لیں گے اگر وہ چلا لیں گے تو ہم بھی چلا لیں گے تو اگر اس بجٹ میں جو یہ پیش کرتے ہیں اس میں آپ خود یہ نہیں چلا سکتے اپنا گھر تو پھر ہم سے کیسے میر کرتے ہیں کہ عوام پوش ہوگی ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اتنے کم بجٹ میں گھر کا خرچہ چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن ان سب کو مینج کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں گھر کا بجٹ بنانے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے کہ اپنی آمدنی کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے پہلا حصہ تو ان اخراجات کا ہے جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں یعنی وہ اشیاء جو آپ کو ہر صورت چاہیے اور ان کے بغیر گزارہ ممکن نہیں ان میں مکان کا کرایا یوٹلیٹی بلز بچوں کی فیسیں اور سودہ سلف وغیرہ شامل ہے دوسرا حصہ آپ کے خواہشات ہیں یعنی وہ اشیاء جن کے بغیر آپ کیا آپ کے اہل خانہ کا گزارہ تو ہو جائے مگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز بھی آپ کے پاس ہو اس میں زیادہ تر چیزیں آپ کے طرز زندگی سے جڑی ہوتی ہیں تیسرا حصہ ہے بجٹ کا یعنی آپ شروع میں ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کتنی بجٹ کرنی ہے ان سب کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ 50, 30 اور 20 کا رول جو ہے وہ اپلائے ہو رہا ہے یعنی اپنی آمدنی کا 50% اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیں 30% جس کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے اور 20% آپ کی سیونگ میں آ جاتا ہے جب یہ تین حصے بن جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر کے بڑے اور ضروری خرچے کون سے ہیں یعنی وہ خرچے جن سے چاہ کر بھی آپ چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے لسٹنگ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے اخراجات آپ اپنے کم کر سکتے ہیں اور اپنا بجٹ جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یوٹیلیٹی بلز، سکول کی فیز، گھر کا کرایا یہ سب کمپلسری ہیں لیکن بچھلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل ان سب بلوں کو آپ اپنا اچھے سے مینج کر سکتے ہیں موسیقی